اگر آپ بھی اپنے بجٹ موبائل میں پب جی لیگ فری کھلنا چاہتے ہیں یعنی جب بھی آپ پب جی پلے کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نو کوئی لیگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو غیر آج کی ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹلی سلوشن بتانے والا ہوں کیونکہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو سمجھ آ جائیے کہ آپ کی گیم لیگ کیوں کرتی ہے اور آپ کس طرح اپنے پب جی موبائل کے لیگ فیس کر سکتے ہیں تو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا اور کئی پر سکپ نہیں کرنا اور گئیس سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے یعنی کہ ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لوگ ساتھ بل ایکن کو پرنس کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نیڈکیشن سب سے پہلے آپ فرنچ سر پورٹ تھی رہے تو چلے گئیس پیڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک یوٹیوب پر سرچ کیا ہوگا کہ ہاو ٹو فکس لے مطلب پر پب جی کے لے کس طرح فکس کر سکتے ہیں تو ان کو بہت سارے ایسی ویڈیو ملے یا ہوں گی جہاں پر وہ آپ کو کوئی سکرپ کو روائٹ کر رہے ہیں یا کوئی اپلیکیشن بتا رہے ہیں یا جی ایف ایکس ٹولز کے بارے میں بتا رہے ہیں جس میں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ایج اے ان چیزوں کا یوز کر کے پب جی موبائل ایج ڈی ای ڈی آر الٹر ای ڈی میں پلے کر سکتے ہیں تو ہاں بھئی کھیل سکتے ہیں میں نے کہتا کہ پلے کر سکتے ہیں آپ ایڈ ڈی ایڈی ایڈی آر حرم پلے کر سکتے ہیں بھر گست ایک وی کے دو ایک وی کے میں اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد پب جی آپ کا اکاون جا았د کر دے گا وہ بھی ایک وی کے دو ایک وی کیلے نہیں پورے دس سال کے لیے سمجھ رہو نا اس کے بعد آپ کے بچے کھیلیں گے پپ جی اس کے بعد آپ کو ایکسس ملے گی تو گائز آپ یہ مس سوچیں کہ آپ کسی طریقے میں پپ جی کو فول بنا سکیں گے یہ اتنا بڑا سرور ہے کہ سب کو لوٹ رہے ہیں یہ آپ اس کو نہیں لوٹ سکتے تو اب میں آپ کو وعد کر دوں کہ لیکسو اس کے بارے میں تو گائز آپ میں سے جو ریگلر پلیئر ہیں جو پپ جی ریگلر پلیئے کرتے ہیں تو انہوں نے پپ جی موبال میں دیکھا ہوگا کہ ان کو اپ ڈیٹس وغیرہ ملتے ہیں کوئی میجر اپ ڈیٹ ملتی ہوئی کوئی مانر اپ ڈیٹ مطلب کوئی چھوٹی اپ ڈیٹ ملتی ہوئی کوئی بڑی اپ ڈیٹ کوئی دو ایم بی اے دس ایم بی کے اپ ڈیٹ ہوتی ہے کوئی جی بیز میں بھی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی ہوں گی بٹ گائز آپ یہ سوچیں کہ یہ اپ ڈیٹ آتی کیوں ہے تو آپ لوگ جب یہ اپ ڈیٹ آتی آپ لوگ سوچتے ہیں کہ اب پپ جی نے لیگ فکس کر رہی دیا ہوگا اب تو فلانا لیک نہیں آنا چاہیے تو غیر میں آپ کو بتاؤں جب بھی کوئی برانٹ کوئی اپلیکیشن کوئی چیز کوئی ایسی چیز اپلو اپنی اپلیکیشن کو اپروف کرنے کے لیے دیتی ہے جیسے کہ کوئی اپ ڈیٹ ہوگی جب بھی کوئی اپ ڈیٹ دیتی ہے تو وہ اپنی اپلیکیشن کو اپنی برانٹ کو امپروف کرنا چاہتی ہے اس کی قوالیٹی کو بہتر کرنا چاہتی ہے وہ اسی طرح پبجی بھی کام کرتی ہے جب بھی وہ کوئی دو ایم بی کی یا ون جی بی کی اپڈیٹ دیتے ہیں تو یار وہ اپنی گیم کو امپروف کرتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ اپنی گیم کو بخواس بناتے ہیں گیم کو امپروف کرتے ہیں تو ساتھ ہی اپنے پبجی موبائل سے بگز بھی ریموف کر دیتا ہے تو اب بات کرتے ہیں روم کی ریم یا روم ٹھیک ہے ان دونوں میں فرق ہے ریم ہوتی ہے جسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موبائل کی جو سپیڈز یا رینڈم ایکسیز میموری جس میں آپ کی کوئی بھی میموری مطلب یہ آپ نے فیس بک اوپن کی انسٹاگرام اوپن کی اس کی جو بھی کچھ فائلز ہیں وہ آپ کی ریم میں سٹور ہوتی ہے اب ہوتی ہے روم روم کہتے ہیں آپ کے موبائل کی سٹوریج کو اب میں آپ کو سمپل طریقے سے سمجھاؤں گا اگر آپ کو موبائل ہے 32 جی بی گا صحیح آپ کا موبائل 32 جی بی گا ٹھیک ہے اب اس میں سے آپ کو کتنی جی بیز ملیں گی ایکیس یا باعث جی بی آپ کو ایکسر ملیں گی اس میں بھی آپ کے اپلیکیشن میں گھیری ہوگی ٹھیک ہے اور جب آپ اس میں پب جی انسٹال کرتے ہو گیم پلے کرتے ہو تو آپ نے کیا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی روم میں بہت ساری فلم وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر رکھتے ہو بڑی بڑی چار جی بی کی بلو رے فلم وغیرہ داؤنلوڈ کر سکتے ہو زیادہ میں پرسنل نہیں جاتا اور بہت ساریز موویز وغیرہ 1 جی بی 2 جی بی کی داؤنلوڈ کر لے تو کہ اس کے بعد آپ کی روم یعنی انٹرنل سٹوڈی میں جگہ باقی نہیں رہتی ٹھیک ہے اب پب جی کیا مانتا ہے جب بھی آپ پب جی پلے کرو تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے کم از کم 2 سے 3 جی بی فری ملے جس میں میں اپنے فائلز اپنے فائلز وغیرہ سٹور کر سکوں یہی چیز سیم سسٹم پر بھی اپلائی ہوتی ہے پی سی پر بھی اپلائی ہوتی ہے اور آپ کی لوکل ڈیس اسی جی بی کیے ٹھیک ہے اور آپ نے اس میں سے نائنٹی جی بی فل سیونٹی جی بی سوری نائنٹی کہہ دیا میں نے سیونٹی جی بی آپ نے فل کر رکھا ہے تو ٹین جی بی فری ہے تو آپ کی گیم کافیت تک ٹھیک چلے گی اگر آپ اس کو کمپلیٹلی فل کر دیں گے پیچھے پانسو ام بی ہے ون جی بی فری رہ گی تو آپ کا کوئی بھی ہائی کلاس کا پروسیسر پروسیسر کیوں نہ لگاؤ دس جی بی بارہ جی بی کی ریم کیوں نہ لگی ہو اس کے باوجود بھی آپ کی پی سی پہ گیم لیک کرے گی ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں دوسری میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ گائز آپ لوگ نے کیا کرتے ہیں آپ میں سے زیادہ تر لوگ میں نے ایک بات نوٹ کیے کہ وہ اپنے موبائل میں ٹک ٹوک جیسے اپلیکیشن رکھ لیتے ہیں فیس بک رکھ لیتے ہیں فیس بک تو چلو فیرم نورمل ہے پر ٹک ٹوک رکھ لیتے ہیں ٹک ٹوک سے کیا ہوتا ہے جب آپ ٹک ٹوک یوز کرتے ہو آپ کا انڈرویڈ اس طرح ورک کا تھا آپ ایک ویڈیو واش کی پھر اس کی جو پیچھے بگز ہوتی جاوا سکیپٹس جاوا سکیپٹس کی جو بگز ہوتی ہیں وہ آپ کے موبائل کے انڈرویڈز میں سٹور ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے ایک تو وہ آپ کی ایکسٹر جگہ بھی گیرتی ہیں روم بھی آپ کی گیرتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا موبائل بھی لیگ ہوتا ہے میں آپ کو سیزر سکیروں کا بھی آپ ٹرائی کر کے دیکھتا آپ جب بھی ایکسٹر اپلیکیشن ایکسٹر فائلز اپنے موبائل میں رکھتے ہیں تو آپ کا موبائل جب لیگ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ کی پگجی بھی لیگ ہوگی ہوگی ہے نہیں ہوگی تو اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی ان کے بعد سنیپ ڈریگن بس سنیپ ڈریگن کے پروسیسر ان کی سریز کے پروسیسر لگے ہوئے تو اب ان کا موبائل ایش ڈی آر سپورٹ کرتا ہے پر وہ لوگ کہتے ہیں بھئی ابھی ہمارا موبائل تو ایش ڈی آر سپورٹ کر ہم تو ایش ڈی آر میں کھیلیں گے پر آپ نے کبھی پب جی کو انسٹال کیا اگر اپنے پب جی کو انسٹال کرو یا بھی انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کرو تو دیکھنا آپ کے پب جی موبائل آپ کے موبائل کی اکورڈنگ آٹومیٹلی جو بھی اس کی آپ کے موبائل کی گرافکس ہے وہ آپ کو پروائیٹ کر دیتا ہے آٹومیٹلی وہ خود بخود پب جی موبائل آپ کے موبائل کی اکورڈنگ آپ کو گرافکس پروائیٹ کرتا ہے تو بیلنس میں ہو یا سموت میں ہو جب آپ پب جی موبائل انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کریں گے اور اپنا کاؤنٹ لوگن کریں گے تو آپ کے سامنے گرافکس وغیرہ آ جائے گی تو اگر آپ کے بعد جو گرافکس آتی ہے آپ اسی گرافکس میں کھیلتے ہیں اس میں چھیر چھاڑ نہیں کرتے وہ ساری یوٹیوبر کیا کہتے ہیں ایکسٹریم پلس میں رکھ لو فلانا کر لو یا فلانا کر لو کہ آپ کی پبجی لیگ نہیں ہوگی یا میں ان لوگوں کو نہیں مانتا ہے ابھی جب جو پبجی آپ کو خود بخود جو گرافکس پروائیڈ کر رہی ہے آپ کے موبائل کے اکوڈنگ اگر آپ اسی میں کھیلو گے تو آپ کے 99% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی پبجی لیگ نہیں کرے گی اگر آپ ابھی فلانا شوخیاں مارتے ہو آپ ابھی بڑے بن جاتے ہو کہ میری موبائل تو بھای ھڈی آر میں سپورٹ کرتا ہے تو میں ھڈی آر میں چلاؤں گا یار بھائی مانگیا آپ کو موبائل ھڈی آر میں سپورٹ کرتا ہے آپ ہم سے ہائی اوپر میرے بھائی آپ بات سنو کہ آپ کا موبائل جب ھڈی آر میں سپورٹ کرتا ہے جب آپ ھڈی آر میں کلتے ہو تو آپ کی گیم پہ بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے سپورٹ تو کرتا ہے پر آپ کے موبائل کے اکوڈنگ و گرافکس نہیں ہوتے تو آپ کی گیم پہ بہت زیادہ بہت ہائی لوڈ پڑتا ہے اس کے بعد وہ جو اس کی جو فائلز ہوتی ہیں جو بگز ہوتے ہیں وہ موبائل کے سیٹنگ اینڈ وارڈ میں سیو ہونے لگ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا موبائل بھی لیگ ہوتا ہے سیپ پب جی نہیں موبائل بھی لیگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میرے کہنا یہی ہے کہ میں مین پوائنٹ پہ آتا ہوں زیادہ بیس نہیں کہتا میں مین پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ آپ کا موبائل کے اکوڈنگ جو بھی پب جی آپ کو گرافکس پروائیڈ کرے آپ وہی یوز کرو اور کسی یوٹیوبرز کی بہت میں آکا نہ ہی کوئی سکرپٹ یوز کرو نہ ہی کوئی اپلیکیشن یوز کرو فلانا فلانا کچھ بھی مت یوز کرو فلانے میں یہ ہو رہا ہے میری بات مانو آپ یہ سب لو ویوز لائک کے بھوک ہیں سچ بات کبھی بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے ویڈیو پھینک کی اس کے بعد لوگوں کے اکاؤنٹ بینڈ ہوتے جی ایف ایکس ٹولز آیا تھا لوگوں نے اتنے یوٹیوبرز بڑے بڑے یوٹیوبرز جو آج پانچ پانچ چھے چھے لاکھ سبسکرائبر کے اوپر بیٹے ہوئے انہوں نے جی ایف ایکس ٹولز کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نہیں جانتے تو آپ جا کے ایک گیسٹ اکاؤنٹ بنائے پب جی کا جی ایف ایکس ٹولز دو سے تین نہیں یوز کر جی ایف ایکس ٹولز کرتا کہ آپ کو آپ کی گیم ایش جی آر ایلٹر ایش جی میں پروائیڈ کرتا ہے جیسے کہ میں شروع میں اس ٹوپک پر بات کر دی ہے میں پھر اس بات نہیں کرنا چاہتا تو وہ بڑے بڑے یوٹیوبرز نے اس ٹوپک پر ویڈیو بنائے اور جب اکاؤنٹ بینڈ ہونا سٹارٹ ہوا تو انہوں نے ویڈیو اٹھا کر پرائیوٹ کر دی میں نے پرسنلی خود جا کر چیک کیا کہ انہوں نے ویڈیو پرائیوٹ کر دی ہے ان کو پتہ لگ رہے کہ یار یہ ابھی دیکھیں پب جی اتنا بڑا سرور ہے آپ اس کو فول نہیں بنا سکتے ایک میری بات ہے کوئی بھی حیکر ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا فلانا دو حیکر ہے میں اس کے ذاتے کھیلوں گا میرا ٹائر انکریز ہوگا اب بے بے حکوف اب میں کیا بولوں اس کو آپ کا ٹائر تو انکریز ہوگا اب پب جی جو ڈیٹ کروڑ یا اس سے زیادہ یوزرز منٹین کر رہی ہے وہ کیا پاغلے یار صرف ڈیٹ دو کروڑ تو انڈیا کے یوزرز پب جی کھیلتے ہیں بات کریں ایشیا میں سب سے زیادہ پب جی کھیلی جاتی ہے خاص کر ہمارے پروسٹی ملک انڈیا میں سب سے زیادہ پب جی کھیلی جاتی ہے اب میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی پب جی سے لیک فکس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یار پانچ سٹیپ میں شوٹ کر طریقے سے بتاؤں گا پہلا سٹیپ یار آپ کا یہ ہونا چاہیے آپ کی روم میں کافی زیادہ سپیس ہوئی چاہیے ٹھیک ہے روم آپ کا کلیر ہونا چاہیے دوسرے سٹیپ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے موبائل میں جو آپ کی گرافکس پروائیٹ کر رہا ہے جو پب جی آٹومیٹلی جو آپ کے موبائل کے اکوڈنگ آپ کو گرافکس پروائیٹ کر رہا ہے آپ اس میں کوئی چھاڑنک کریں اسی کو سمپلی یوز کریں اب تیسی بات کروں گا کہ آپ کا پسی سے کچھ بھی جتنا بھی بڑھا ہو پر جو بھی آپ کے گرافکس پروائیٹ ہو رہے ہیں آپ اسی کو یوز کریں اور کوئی بھی سکرپٹ کوئی بھی جی ایف ایکس ٹوز وغیرہ یوز مت کریں ٹھیک ہے بھائی یہاں تک تو آپ کو سمجھ آگی دو پوائنٹ میں پرسنلی اپنے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جائے گئے ہیں جو آپ کے موبائل میں فالٹو اپلیکیشنز ہیں ٹھیک ہے اور سب سے پہلے آپ اکات کے مطابق کوئی موبائل یوز کریں کم از کم ٹو جی بی کا موبائل تو ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے موبائل میں جو بھی پروسیسر ہے آپ اس کے مطابق مت جائیں جو آپ کے گرافکس پروائیٹ ہو رہے ہیں آپ اسی کو یوز کریں ٹھیک ہے آپ کو میں نے کافی جوش میں اور کافی فاس سمجھانے کی کوشش کیے اب مجھے نہیں پتہ آپ کو میرا پوائنٹ کی سمجھ آئی ہوگی جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی اگر آپ موبائل میں ٹک ٹائک فیس بو خاصل کا ٹوٹر سب سے ہیوی اپلیکیشن ہے اگر آپ اپنا موبائل میں رکھتے ہیں ہے تو گیم پلے کرنے سے پہلے ان کا ڈیٹا کلیر کر دیں اور پب جی کھیلیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو شرطیاں کہتا ہوں اگر پھر بھی اگر آپ کی گیم لیک کرتی ہے نا تو سیدھا تماشیں میرے چینل پہ آکر ماریں اور ان سبسکر کر کے چلے جائے ٹھیک ہے یہاں تک تو اتنی بڑی کمیٹمنٹ میں نے آپ کے ساتھ کر لی ہے تو یہ بہت بڑی ویڈیو ہو چکی ہے دس منٹ کی تو انشاءاللہ گز اگلی ویڈیو میری آئے گی فائف ٹپس میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ اپنے پب جی لیک کو ریموف کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو ابھی تک آپ نے یہاں تک دیکھئے تو ایک کمیٹ کریں کہ بھائی میں نے دس منٹ پچیس سیکنڈ تک آپ کی ویڈیو دیکھ لی ہے بہت بہت پیاری ویڈیو تھی کوئی اچھا سا کمیٹ کرے انسٹرگرام پر فولو کریں یوزر نیم بھی آ رہا ہے چینل کا لنک بھی نیچے اور انسٹرگرام کا لنک بھی نیچے دسکپشن میں اس کو لازمی فولو کریں نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی گائز اور اسی طرح میں چینل کو سپورٹ کرتے ہیں جسے کہ لاسٹ ویڈیو میں سپورٹ ہے تھنکس فور واشنگ لیو یو گائز